ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل ٹی فور ٹیکنیکل میں اور میرا نام ہے خادیر آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ایسٹی ایمل کے فائف پارٹ کے بارے میں جیسے کی میں نے پچھلی بار آپ کو سکھایا تھا this is a board this is italic this is an underline this is a strike throw یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں underline کسی ورڈ کو کیسے کر سکتے ہیں board کیسے کر سکتے ہیں italic کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو اس میں سکھایا تھا میں آپ کو کوڈنگ دکھا دیتا ہوں اس کی بھی ہم نے کیا کوڈنگ لگائی تھی اسی پیس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے فونٹ فیس کے اندر کوڈنگ لگائی تھی جس میں ہم نے ایریل فونٹ لیا تھا کلر ریڈ لیا تھا سائز ہم نے سات کیونکہ ہم نے پندرہ لے رکھا ہے تو آپ کو پہلی بتا چکا ہوں سات سے زیادہ کوئی سائز نہیں آتا ٹھیک ہے تو سات لے لو یا بارہ لے لو کتنا بھی لے لو آئے گا ساتی سات سے کم آ سکتا ہے لیکن زیادے نہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد بی کا ٹیک ہم نے استعمال کر رہا تھا board کے لیے آئی کا italic کے یو کا underline کے اور strike تو کا اس کے ٹھیک ہے اب آج میں آپ کو بتانے والوں بہت ہی important coding جو کی سب سے زیادہ use ہوتی ہے آپ کی html کے اندر جس کو ہم بولتا ہے image دیکھیں آپ کو image کیسے لانیے تو آج میں بات کرنے والوں background میں image لانے گی سب سے پہلے اس کے بعد میں بات کروں ہوں background میں color اور image لانے گی اس کے بعد آگے ہم چلیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں body لکھئے body کا مطلب background پورا یعنی کی پورا page تو body کے اندر ہی ہمیں وہ coding لگانی ہے جس کو ہم بولتا ہے attribute دیکھیں جسے یہاں لکھا ہے font اب font کے اندر face color size یہ تین attribute ہیں اس کو بولتے ہیں attribute یعنی کی اصلی جو tag ہے وہ ہے font لیکن یہ اس کے attribute ہیں مالا اگر ہم font کو ہٹا دیتے ہیں باقی چیزیں لگاتے ہیں تو اس پر کوئی پرباہ نہیں پڑھنے والا یہ غلط ہو جائے coding اس لئے font جو ہے man tag ہے باقی سب اس کے attribute ہیں ایسے ہی body جو ہے وہ man tag ہے باقی سب اس کے attribute ہیں تو میں یہاں click کروں گا space دوں گا اور یہاں لکھوں گا bg اور بینہ space دے لکھوں گا c o l o r color دیکھیں spelling دھیان رکھیں color کی color کی spelling c o l u r بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ c o l o r ہے تو is equal to لگایا double coma لینا ہے آپ کو double coma اوپر کی اور کا اور اس کے بعد color کا نام لکھ دینا ہے جیسے میں یہاں لکھنے والا ہوں آپ کا green ٹھیک ہے دوستو اب میں نے یہاں green لکھا اس کو بھی double coma میں بند کر دینا ہے اب اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو جو پورا background ہے وہ green color کا ہو جائے گا یہاں پر میں اس کو save کرتا ہوں اور آتا ہوں آپ آپ کو refresh کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر green color کا background آ چکا ہے اب ماں لیجئے کوئی اور color چاہیے تو green کی جگہ آپ کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں لکھ رہا ہوں یہاں پر blue ٹھیک ہے blue اور اس کو save کرتا ہوں یہاں سے میں save کرنا نہ بھولیں ہر بار اور refresh کر کے دیکھیں تو blue color آ چکا ہے اس کے بعد دیکھو دوستو ایک بات بہت اچھی آپ کو بتانے والا ہوں ایک ٹریک ہے اس کے اندر کیا آپ چاہے تو blue color کا نام بھی لکھ سکتے ہیں نہیں تو اس کا code بھی لکھ سکتے ہیں اب وہ code جو ہے وہ آپ کو photoshop اگرہ ملے گا وہ آگے میں سمجھا ہوں ہے لیکن مان لیجئے اگر آپ کو نام سے color لینا ہے جیسے میرا نام ہے خادر یا پھر مان لیجئے میں کسی اور نام سے لیتا ہوں جیسے میں ہاں لکھتا ہوں اوکے اوکے نام سے میں اس کے اندر color لوں گا اب اوکے نام سے بھی کوئی نہ کوئی color ہوتا ہے جو کی صرف اس کو system کو پتا ہے میں سیف کرتا ہوں یہ بھی code ایک طریقے کا اور یہاں سے کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں اوکے کا جو color ہے وہ black ہے ایسی میں اپنے نام کا لیتا ہوں اور save کرتا ہوں اس کو یہاں سے اس کے بعد آتا ہوں یہاں پر refresh کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں green color میرے نام پہ آ رہا ہے ایسی کچھ بھی ڈالیں گے آپ اس کے اندر کوئی بھی کچھ بھی ڈال دیجئے color آ جائے گا لیکن اگر آپ کو من چاہا color لینا ہے تو لکھ ڈالنا پڑے گا اس کو کس color کا دیکھیں blue آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے میں مان لیجئے pink color اس کے اندر لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر وہ ہی دوبارہ تو دیکھ سکتے ہیں pink color بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے اندر ہم background کیسے لگا سکتے ہیں تو میں اس کو کاٹتا ہوں سب سے پہلے اور یہاں اس میں لکھتا ہوں background B A C K G R O U ڈ 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 ہمیں اس پر right click کرنا ہے مجھے کچھ نہیں کرنا right click کرنا ہے open میں جانا ہے اور یہاں پر لینا ہے open with internet explore یا کوئی بھی web browser ہو آپ کے میں اس میں کھول لینا ہے کس میں جا کے right click کرنا ہے اس پر picture پر right click کرنا ہے open with پر کرنا ہے اور internet explore پر جانا ہے اس کے بعد simple آپ کو یہاں پر جو address دکھ رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے copy کر لینا ہے right click copy اور اس کو cut کر دیتا ہوں میں میں واپس آتا ہوں notpad کے انتر اب یہاں پر مجھے وہ paste کر دینا ہے میں نے paste کر دیا یہاں پر double comma سے اس کو بھی بند کر دیا یہاں پر save کرتا ہوں اس کو میں اور جیسے save کرنا واپس آیا اب دیکھ سکتے ہیں pink color آرہا ہے لیکن ہم نے image لے لیا تو ہم جیسے reload کریں گے refresh کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ہمارا picture جو ہے وہ آج چکیے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی picture اس کے اندر لے سکتے ہیں میں دوسری picture بھی آپ کو لے کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ واپس جاتا ہوں میں جیسے مجھے یہ لینی ہے یا پھر یہ لینی ہے right click کرا open with کرا اور internet explore یہاں جا کے simple میں نے اس کو بھی کیا کرا copy کر لیا اب واپس آتا ہوں notepad میں یہاں پر میں نے اس کو paste کر دیا اور control s یعنی ki save کر آئے اس کو یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اور یہاں آیا اور یہاں سے refresh کر آئے sorry سب سے پہلے میں نے save کرنا ہے اس کے بعد یہاں آنا ہے اور یہاں refresh جیسے کروں ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں آ چکی ہے وہ اس لیے نہیں دیکھ رہی کیونکہ وہ photo بہت بڑی ہے تو اس کا ہمیں size جو ہے وہ اسی میں کم کر کے تب لانا پڑے گا جتنا اس کا بیہس ہوگا اتنی بڑی photo آئے گی میں چھوٹی photo آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں جیسے دیکھئے یہ right click کرا میں نے یہاں پر اور یہاں پر جا کے open with میں گیا اور اس کو میں کھول لیتا ہوں اپنے internet explorer میں choose default میں جاؤں گا جیسے یہاں ملنی رہا مجھے اور یہاں جاؤں گا یہاں جانے کے بعد internet explore آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کھول نہیں رہا کچھ picture ایسی ہوتی ہے جو کام نہیں کرتی ہیں ایسی میں اس کے اندر جاؤں گا اب open with کروں گا اس کو اور یہ بھی میرے خیال سے نہیں آئے گی شاید دیکھ لیتے ایک بار اور یہاں سے internet explore کھولا میں نے اور یہ کھول گئی اس کے اندر گیا right click کرا میں نے یہاں پر سب سے پہلے پورا select کرنا ہے control ایسے اور یہاں سے copy کر لیا واپس آیا اور اس کو ہٹا کے اور control ایسے کر دیا یا save کر دیا واپس آیا ہوں اور یہاں پر میں نے جیسی refresh کر آیا آپ دیکھ سکتے آگئے اب یہ چھوٹی میرے اس لیے double double آگئی تو اس طریقے ساتھ اس کے اندر کوئی بھی میں لگا سکتے تو دوستو یہ تھی ہماری body background یعنی کی body کے background میں color یا پھر image لینا تو کیسی لگی ویڈیو آپ کو ضرور بتائیے گا comment کر کے اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو کیسی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا اور subscribe کرنا نہ بھولیں